چاہتا ہے کہ یہ کرامات کرامات ہی بات تو میں نے آپ کو بتا دی کہ نہیں پہلے وہ کہہ جاتے ہیں وہ انگلیوں کو یہ ڈال دی انہوں نے پانی میٹھا ہوں گا لوگ بڑے خوش ہو گئے پھر صاحب آگئے اب پہلے چلا وہ سہر سیکنی لگا گیا ایسے ہاتھ گھنے دیتے ہیں تو میٹھا پانی پہلے لوگ اس کو کرامات سمجھتے ہیں تو کرامات کرامت کچھ نہیں ہے تو صفحہ پہنا کرامت دکھانا ضروری ہے اور نہ کوئی تو صفحہ پہلا آپ نے کرامت دکھاتا ہے کیا وہ پڑھیوں سے کرامت دکھاتا ہے ایک صاحب کہہ لے کہ صاحب آپ کرامت دکھا سکتے ہیں نہیں یار میدو نہیں دکھا سکتے ہیں نہیں دکھا سکتے ہیں آپ کو میں اپنے شاگردی بناؤں اپنے وفلی دوں آپ کو پڑھاؤں بھی لکھاؤں بھی اور آپ کو کھلاو بھی لکھاؤں بھی اب رہ گئے یہ کہ آپ مجھے نظر نیاز دیں ہدیہ دیں گے اللہ شکر ہے بھئی وہ تو نظر نیاز ہدیہ والا میں سنافیر ہوں نا مجھے دی جاتا ہے اللہ مجھے دینا آپ سب کو کھلاو بھی لکھلاو تو اب اگر ایسی کرامت ہے تو کرامت کچھ نہیں کرامت کا کیا خرق عادت ہے خرق عادت جو ہے وہ کسی خیر روحانی عادت سے بھی ثابت ہو سکتا ہے یہ کرامت نہیں اصل بات یہ اصل کرامت یہ ہے کہ استاد اپنے شاگرد کے اندر ایسی طرز فکر منتقل کر دیں کہ بندہ اس طرز فکر سے اللہ کو بھی دیکھ لیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بردار میں جا کر ان کی زیانت دیکھا یہ کرامت یہ کیا کرامت ہے پانے نیٹھا کر دیا کسی کا درد اچھا کر دیا بہت سی دلائی ہے ایسی عادی وہ آپ دیکھنے ہاکی کھیلتے ہیں لوگ وہ ہاکی لکھنے بلکل لگڑا ہو گیا وہ داکٹر آئیو سے شوشی ہو گیا وہ پھر سر پڑا پس سے بڑی کرامت کیا ہوگی کہ لگڑی تانکو اس نے دوا مل دی وہ پھر کھیلنے چاہتے ہیں کرامت یہ نہیں ہے کرامت یہ ہے کہ استاد وہ جو علوم آتے ہیں وہ علوم اپنے شاگرد کے اندر بندہ کر دے اور جوز کا اپنا دردے سکر ہے یعنی اللہ سے اسے قربت ہے اللہ کی رسول سے اسے قربت ہے اولیاء اللہ کی ارواز سے اسے قربت ہے وہ قربت اپنے شاگرد لوگوں میں پتہ دے ہمارے حساب سے کہا بھئی یہ کرامت ہے اور یہ جب ہی ہوگا جب آپ استاد کو استاد جانیں گے خود کو شاگرد سمجھیں گے استاد کا جو عدب احترام آپ وہ کریں گے اور استاد کو دشفت اپنے شاگرد سے کرنا دیں گے استاد شفت کرے تک جا گئے اللہ سے روحانیت جو ہے وہ کوئی ایسی غیر اسلامی بات میری سمجھ میں ترہتی نہیں بھئی کیا غیر اسلامی بات ہے کہ بھئی نماز اس طرح پر ہو گیا اللہ تمہیں دے گے تم اللہ کو گئے بھئی غوضہ اس طرح رکھو کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں روزی کی جزا میں خود ہوں جب تم غوضہ رکھو تو اللہ کہے کہ ہاں میں ہوں تمہیں مرے لئے موضہ رکھا آپ حج کریں تو حج اس طرح کریں اللہ آپ کو نظر آئے وہاں جس گھر کا اطلاف کر رہے ہیں گھر اللہ بھی آت دے گے اس میں کونسی غیر اسلامی بات ہو گئی یہ یہ صاحب کہتے ہیں صاحب کہا جاتے ہیں اب نماز اس طرح خائم کرو کہ اس میں یک سوی ہو جائے اس میں آپ کی روحانی بات ہے تو قیفیاء شامل ہو جائے رجوعیوں نے تو نماز کو ہی منع کرتے ہیں اگر کوئی آدمی نماز کو منع کرے گا وہ تو اسلام سے خریف ہو گئے اس سے کیا مسئلت پڑی کہ آپ کو نماز کو منع کر کے آپ نے دو زک میں ٹھکانا بنائے مفت میں آپ ایک دو روپے کی چاہی بھی نہیں پلا رہے تھے اپنے دو زک میں اپنا ٹھکانا بنائے کہ نماز نہ پڑھو وہ یہ نہیں کہتا ہے نماز بھی پڑھو وہ کہتا ہے نماز جب پڑھو تو نماز اس طرح پڑھو کہ تم یہ دیکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے تم اللہ کو دیکھ رہا ہے اس کی کوشش کرو اور یہ تو قرآن بعد میں بھی اللہ دارے فرمائے اور وہ نمازی یہ نماز پڑھتے ہیں وہ نمازی تو پڑھتے ہیں دیکھیں انہیں کچھ پتا نہیں ہو کیا کر رہے ہیں نماز ان کو دو زک میں لے جائے گا اس طرح پڑھ لے تو وہ فخیر یہ کہتا ہے کہ بھئی تم نماز بھی پڑھ رہا ہوں صبح تو صبح رہے گھٹ بھی رہا ہوں صبح رہے گھٹ بھی رہا ہوں مسجد میں بھی کہا رہا ہوں تو جب تمہیں اتنا کام کر رہا ہوں تو اتنا نہیں تو کام کر رہا ہوں کہ بھئی صحیح نماز پڑھ لو اور اس کے لئے پریکٹس ہے پریکٹس یہ کہ تم اپنی روح سے واقفت آتے کریں یہ سمجھ لو کہ جب تک ہمارے اندر روح ہے ہم حرکت کر رہے ہیں اور جب ہمارے اندر سے روح نہیں سہے گی ہماری حرکت ساکت ہو نماز یہ ہم اسی وقت پڑھ رہے ہیں جب ہمارے اندر روح ہو جائے ہیں آپ نے کسی مردہ جسم کو نماز پھر دے دیکھا آپ نے کسی مردہ جسم کو روزے رکھتے دیکھا آپ نے کسی مردہ جسم کو آہد کرتے دیکھا تو اس کے لئے جو کو جم کر رہے ہیں وہ ہماری روح کر رہی ہیں اور رہانے سے واقف ہونا ان کے اوپر فرض ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاہ کرتا ہے کہ جب تم اپنے آپ کو پہچانے ہوئے اپنے آپ کو تو ہم سب جانتے ہیں کیا نہیں پہچانتے ہیں اپنا ہاتھیں ناکھیں کھانیں جسمیں ناکھیں دھوتیں کھانیں سب جانتے ہیں تو من عرف ان حسوس مرادی میں ہے کہ تم اپنے آپ کو نہیں جانتے ہیں من عرف ان حسوس مرادی ہے کہ تم اپنے روح کو جان لو جو روح تمہیں چرا رہی ہے اس کو پہچان لو جب تم اس کو پہچان لو گے تو خدا کو پہچان لو گے اس لئے کہ روح خدا کا حصہ ہے میں نے انسان کا پتلہ بنایا اور اپنی روح میں سے اس کے اندر ڈالی روح میں سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے اپنے اندر سے ایک حصہ نکا کر انسان کے اندر ڈال دیا اور یہ بولنے بھی لگا سننے بھی لگا اور کھن بھی لگا تو جب آپ اللہ کے اس حصے سے جو حصہ آپ کے اندر موجود ہے جو آپ کو زندگی دے رہا ہے واقف ہو جائیں گے تو ظاہر ہے جب جس سے واقف ہو جائیں گے کوئی سے تو واقف ہو جائیں گے یہ حامد کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ جو بستا ہے اس اللہ کو تلاش کرنا جب آپ اس اللہ کے انوار کو اللہ کی تدلی کو اللہ کی مجدی کو اللہ کی صفات کو جو آپ کے اندر کے اندر رہی ہے تلاش کرنے کے دیکھ لیں تو اللہ کو دیکھتے ہیں で huh っ مجھے سروا سروا ب